بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی این ای نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ موئین احمد سی این ای نیوز کے ہفتہ وار بولیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے ہیڈ لائنز برطانوی خلائی ایجنسی کے لیے بین الاقوامی خلائی ایجنسی میں اتویات بنانے پر آزمائش کمپنی نے مایکرو گریوٹی میں کام کرنے والا درست پروسیسنگ پلیٹ فارم بنا لیا جدید بائیو ٹکنالوجی کے ادارے فوری طور پر اس ٹکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق دو ہزار تیس کے عدد شمار برطانیہ میں شدید گرمی، بارشی اور طوفان کا قوی امکان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں خوشکوار دنوں کا امکان میں چالیس فیصد اضافہ ہوگا شدید گرمی اور سلاب سے روز مرہ زندگی کے معاملات متاثر ہوں گے سال دو ہزار بائیس کے بعد سوشل میڈیا کے استعمال سے خریداری میں بتیس فیصد اضافہ آن لائن کاروبار کی شرح عمومی کاروبار کے نسبت ایک تحائی سے بھی کم ہے سترہ فیصد افراد سوشل میڈیا سے خریداری کرنے پر تحفظات کا شکار کانسلر جنرل سردار ادنان رشید کی تین سالہ مدت ملازمت اختتام پذیر روانگی سے قبل الویدائی تقریب نئے کانسلر جنرل کا استقبال کیا گیا وائس کانسلر بختاور میڈ نے نئے کانسلر جنرل کامران احمد ملک کا پرتفاق استقبال کیا رومی سوسائیٹی کے زیر احتمام شہدائی کربلا کی یاد میں شیر عدب کی محفل کا احتمام معروف شورہ کرام نے اپنے کلام سے شہدائی کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا محفل میں محرم الحرام کی تقدس و نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلسفہ حیات پر گفتگو ہوئی برطانوی پارلیمنٹ میں تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام کشمیر کانفرنس کا انکار کانفرنس میں کشمیری رہنماوں سمید انسانی حقوق کی تنظیموں اور ممبرانی پارلیمنٹ کی شرکت تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر کا کہنا تھا کہ لیبر حکومت پاکستان بھارت اور جمع کشمیر کے مذاکرات پر عالمی کانفرنس بلائے اور 99 فیصد بھارتی ٹیل چیمپینز ٹروفی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی بھارتی صحافی کے مطابق چیمپینز ٹروفی دو ہزار پچیس کا سیمی فائنل اور فائنل میچ ہائیبرڈ موڈل کے تحت کھیلا جائے گا چیمپینز ٹروفی کا پہلا میچ انیس فروری کو پاکستان اور نیوزیرینڈ کے مابین کراچی میں شیڈول جی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا پاک مکہ میٹ لیمیٹیٹ یوکے بیسٹ کالیٹی میٹ اپروفد فرم ایچین سی انجوائی سیف اور ہیلی ہلال میٹ ات فیر ویلیو نیم آف ترسٹ اور ریلیبیلیٹی ایوکے اور ایورپ پاک مکہ میٹ برطانوی خلائی جنسی نے خلائی سٹیشن کے اندر عذبیات بنانے کے ازمائش کے لئے نئی تکنولوجی زیادہ کرنے کے حوالے سے بائیولوجک ٹیکنولوجیز کے ساتھ اشترا کر لیا ہے جس کے مطابق خلا کے سخت محول میں مضبوط پھیلے ہوئے اور جزوی طور پر خودکار بائیو پروسیسنگ انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے کمپنی کا کہنا تھا کہ اس نے مائیکرو گریوٹی میں کام کرنے والا ایک درست بائیو پروسیسنگ پلیٹ فرم بنایا ہے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پر تانوی خلائی ایجنسی نے بینل اقوامی خلائی سٹیشن کے اندر عذبیات بنانے کی آزمائش کے لئے نئی تکنولوجیز وضع کرنے کی حوالے سے بائیولوجک ٹیکنولوجیز کے ساتھ اشترا کر لیا بائیولوجک کے مطابق خلا کے سخت محول میں مضبوط پھیلے ہوئے اور جزوی طور پر خودکار بائیو پروسیسنگ انفرسٹرکچر کی ضرورت ہے کمپنی کا کہنا تھا کہ اس نے مائکرو گراویٹی میں کام کرنے والا ایک درست بائیو پروسیسنگ پلاتفارم بنایا ہے یوکے ایسے اور بائیولوجک ایک ایسی ترطیب کے ساتھ بائیو پروسیسنگ پلاتفارم بنانے کا ارادہ رکھتی ہے جو زمین کے نچلے مدار اور خلائی ماحول کی مائکرو گراویٹی میں کام کر سکے خلائی بائیو منفیکشنگ دنیا بھر کے ممالک کے لئے ایک ضروری لائے عمل بن چکا ہے تاکہ خلائے میں انسانی سرگرمیوں کو برقرار رکھا جا سکے اور اس کے لئے بائیو فارماسیوٹیکل کمپنیا مائکرو گراویٹی ماحول کے تحت نئی تھرپیوٹک اقدار وضع کر رہی ہیں بائیولوجک خلائے میں اپنی بائیو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے تجربہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے بائیو کمپیوٹر مشینوں کی ایک نئی کیٹگری ہے جو نہ رہی ہیں تاکہ خلیاتی جینیاتی انٹی باڈی اے ڈی سی آر ایڈ نے الین پی اور سٹیم سیل تھرپی پر کام کیا جا سکے برطانوی خلائے دارے کے جانب سے اس منصوبے میں آٹھ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی اور خبر شامل کریں گے موسم کے حوالے سے محکمہ موسمیات پیش کوئی کی ہے کہ دوہزہ تیس کے ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلائمٹ چینج کے اثرات کے ورثے برطانیہ میں شدید گرمی پڑھنے اور بارشی ہونے کے علاوہ گزشہ سال اکتوبر میں آنے والی توفان بابر جیسے توفانوں کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ برطانیہ میں ایسے خوشگوار دنوں کے شرح میں چالیس فیصد تک اضافہ ہونے کا امکان ہے جبکہ درجہ حرارت بیس سینٹی گریڈ یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا محکمہ موسمیات نے پیشکوئی کی ہے کہ دوہزار تئیس کے ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلائمٹ چینج کے اثرات کی وجہ سے برطانیہ میں شدید گرمی پڑھنے اور بارشی ہونے اور گزشہ سال اکتوبر میں آنے والے توفان بابر جیسے توفانوں کا امکان ہے اس کے ساتھ ہی محکمہ موسمیات نے یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ برطانیہ میں ایسے خوشگوار دنوں کی شرح میں چالیس فیصد اضافہ ہونے کا امکان ہے جب درجہ حرارت بیس سینٹی گریٹ یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا یہ تبدیلیاں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن برطانیہ کے کلائمٹ پر تبدیلی ملک کے ایکو سسٹم اور انفرسٹرکچر کے لیے بہت نقصان لے ثابت ہو سکتا ہے محکمہ موسمات کے سائنزان مائیک کینڈن کا کہنا تھا کہ موسم میں تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے نئی ریپورٹس اس بات کی تصدیق ہوئی گزشتہ سال برطانے کی تاریخ کا دوسرا گرم ترین سال تھا حالیہ برسوں کے دوران شدید ترین گرمی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ریکارڈ کے مطابق اب تک برطانے میں مئی دوہزار چوبیس جون دوہزار تیس دسمبر دوہزار پندرہ اور اپریل دوہزار گیارہ کو گرم ترین مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے اب تک کا سب سے زیادہ سرد مہینہ دوہزار دس کا دسمبر تھا جب ریکارڈ کے مطابق اب تک برطانے میں سب سے زیادہ بارشیں اٹھارہ سو چھتیس میں ہوئیں اور مارچ جولائی اکتوبر اور دسمبر میں سب سے بارشوں والے دس ماہ شامل تھے سائنزانوں کا کہنا ہے کہ دنیا جب تک آلودگی کی اخراج میں نمائے کمی نہیں کرے گی موسم کی تباہ کاریاں اسی طرح جاری رہیں گی اور آپ کے بتائیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے برطانیہ میں خریداری میں دوہزار بائیس کے بعد بتیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا جبکہ ایک تہائی سے بھی کم کاروبار اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں عداد و شمار کے مطابق سولہ سے چھبیس سال کے عمر کے سارفین سب سے زیادہ فال خریدار تھے اس نسل کے لیے ٹک ٹاک شاپ اب تک کا سب سے مقبول چینل تھا جس کا استعمال اکتر فیصد لوگوں نے کیا دوہزار بائیس کے بعد سے سوشل میڈیا کے ذریعے برطانیہ کی خریداری میں بتیس فیصد اضافہ ہوا ہے حالانکہ ایک تہائی سے بھی کم کاروبار اپنی مصنوعات فروخت کرنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں عداد و شمار سے پتا چلا کہ سولہ سے چھبیس سال کے عمر کے سارفین سب سے زیادہ فال خریدار تھے گزشتہ سال کے دوران سوشل میڈیا سائٹس پر اٹھ سٹھ فیصد خریداری ہوئی دوہزار بائیس میں چالیس فیصد اضافہ ہوا اس نسل کے لیے ٹک ٹاک شوب اب تک کا سب سے مقبول چینل ہے جس کا استعمال اکتر فیصد لوگوں نے کیا اس کے بعد انسٹرگرام پینٹس فیصد اور فیس بک مارکٹ پلیس پچیس فیصد خریداری ہوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خریداری کرنے والے تقریبا نو فیصد برطانویوں نے گزشتہ بارہ مہینوں میں پہلی بار ایسا کیا برطانیہ کے دوہزار سارفین کے سروے میں پتا چلا کہ سوشل میڈے کے خریداروں نے پلیٹ فارم سے مہینے میں آسٹن چار بار خریداری کی ہے جو امریکہ کے سارفین سے کم ہے اور ہنگ کونگ کے پیچھے برطانیہ میں لینڈن کی آسٹ قیمت 117.81 پاؤنڈز تھی جی اور آپ کے بتائیں کہ منچسٹرو ائرپورٹ پر ایک شخص کو پولیس اہلکاروں کی طرف سے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کی واقعے پر مظاہرے پھوٹ پڑے جبکہ متاثرہ شخص کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد عام آدمی بھی کام پر جانے سے ڈرتا ہے کہیں اسے بھی پولیس کی طرف سے تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے جبکہ گریٹر منچسٹر کے میئر اور پولیس اینڈ کرائم کمیشنر نے تشدد کے واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں منچسٹر ائرپورٹ پر ایک شخص کو پولیس اہلکاروں کی طرف سے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کی واقعے پر مظاہرے پھوٹ پڑے جبکہ متاثرہ شخص کے وکیل کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد عام آدمی بھی کام پر جانے سے ڈرتا ہے کہیں اسے بھی پولیس کے طرف سے تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے جبکہ گریٹر منچسٹر کے میئر اور پولیس اینڈ کرائم کمیشنر نے اس واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا انسانی حقوق پر کام کرنے والوں نے واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو تائین کرنے کا مطالبہ کیا ہے پرتشدد ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد برطانے میں مختلف کمیونٹریز کی طرف سے زبردست احتجاج سامنے آیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کو یونی فارم میں ملبوس باز مسلح پولیس اہلکار تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں ہوایہ ڈے کے ٹرمینل ٹو پر زمین پر گرا کر اس شخص کو مارا پیٹا گیا روسٹل پولیس سٹیشن کے باہر اس واقعے کے بعد شام گئے دیر تک عوام کا حجوم جمع رہا جنہوں نے اس واقعے کی مضمت کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا جبکہ پولیس حکام نے اس ویڈیو کے سامنے آنے پر انکوائلی شروع کر دی ہے واقعے کے محرک منچسٹر ائرپورٹ پر آنے والی پرواز بیان کی جاتی ہے جہاں دو نوجوان اپنی والدہ کی آمد کے منتظر تھے انہوں نے میٹ چیف سپریژنڈ ڈال بوہو کے اس دعوے سے اتفاق نہیں کیا کہ اس واقعے میں نسل پرستانہ رویہ کا اہم کردار ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ہم عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ گریٹر منچسٹر میں سینئر لوگوں کو فوٹیج دیکھنے کا موقع دیا گیا ہے وہ جلد حقائق کو بہتر انداز میں سامنے لائیں گے تاہم عوام کی طرف سے الزمات کی بچھار مناسب عمل نہیں ہے اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک سٹے ویڈ آس گلوبل ٹریول آفر چپیسٹ ائر لائن ٹیگٹ فار پاکستان، افریقہ، ایشیا، یو ایس ایک، اینڈا، سعودیہ، ردیہ اور مانی دسنیشن آف تا ورلڈ بیسٹ آفرز فر حج، عمرہ، اور ہولیڈیز فار بوکنگ کال لوگ 02033711336 اور 07850214716 الکیوم فانڈیشن مستحق افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہے الکیوم فانڈیشن، فری فود، آئی کیمپ، سپیشل ایڈوکیشن، سلائی مشین کی تقسیم اور صاف پانی جیسے منصوبوں پر کام کر رہی ہے ان منصوبوں کی تکمیل آپ کے تعاون سے ممکن ہے پلیز ڈونیٹ فور ہیمانیٹی اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کانسلیٹ برمنگہ میں کانسلیٹ جنرل سردار ادنان رشید کی تین سالہ مدد پوری ہونے پر فیرول پارٹی کا احتمام کیا گیا جبکہ نئے آنے والے کانسلیٹ جنرل کامرہ رحمد ملکہ پرتبا کے استقبال کیا گیا جس موقع پر بزنس کمیونٹی، سیاسی اور سمادی رہنماؤ سمیت کانسلیٹ آفیس کے سٹاف نے بھرپور شرکت کی مزید حوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کانسلیٹ برمنگہ میں کانسلیٹ برمنگہ میں کانسلیٹ جنرل سردار ادنان رشید کی تین سالہ مدد پوری ہونے پر فیرول پارٹی کا احتمام کیا گیا جبکہ نئے آنے والے کانسلیٹ جنرل کامرہ رحمد ملک کا پرتبا کے استقبال کیا گیا اس موقع پر بزنس کمیونٹی، سیاسی اور سمادی رہنماؤ، ڈاکٹرس، کانسلر، صحافیوں سمیت کانسلیٹ آفیس کے سٹاف نے بھرپور شرکت کر کے ادنان رشید کی تین سالہ دور کو خوبصہ رہا وائس کانسلر جنرل بختاور میر نے نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے نئے کانسلر جنرل کامرہ رحمد ملک سے متعارف کرواتی رہی انہوں نے بتایا کہ آج کی تقریب روایتی یا رسمی تقاریر نہیں بلکہ ون ٹو ون بات اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع فراہم کرنا تھا اس موقع پر سردار ادنان رشید نے سینہ نے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین سالہ تائناتی کے دوران دوسرے بڑے شہر برمنگم سے بہت پیار ملا بلکل پاکستان جیسا محول اور پاکستان کے قومی دنوں وہ یوم آزادی پر جو جذبہ اوورسیز پاکستانیوں میں دیکھنے کو ملا وہ قابل دید ہے آج سے تین سال پہلے میں برمنگم میں پوسٹ ہوا اور یہ تین سال ایک جادگار ٹائم ہے جو کہ کوویٹ سے شروع ہوا اور آج ہم کھلی فضاء میں سانس لے رہے ہیں میرے پوری کوشش کی کہ میں اور میری ٹیم اپنی کمیونٹی کے لیے بہتر سے بہتر خدمات سر انجام دے سکیں اور خدمات اس میں یہ دیکھا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ صرف ورکنگ ڈیز بھی ہوں بلکہ چھٹی کے دن بھی جب بھی ان کو ہماری ضرورت پڑے ہم حاضر ہوں مجھے امید ہے کہ ہم کسی حد تک اپنے کمیونٹی کے لوگوں کی امیدوں میں پورا اترے ہوں گے نئے کانسلر جنرل کامران احمد ملک نے کہا کہ اپنے پیش شروع آفیسر کی طرح کمیونٹی کے اعتماد پر پورا ہوتا نیکی کوشش کروں گا آج میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں یہاں پاکستان کانسلیٹ برمنگم آ کے آج کے دن ہم نے یہاں پہ کمیونٹی کے چیدہ چیدہ رانماؤں کو مدعو کیا جن میں بزنسمن ہیں ڈاکٹرز ہیں پروفیشنلز ہیں تو بہت ہی وائبرنٹ کمیونٹی ہے برمنگم سٹی کی اور میری بزاتے خود کانسلیٹ کی اور میری بزاتے خود کوشش یہی ہوگی کہ کمیونٹی کو زیادہ سیادہ انگیج کیا جائے اس موقع پر دیگر شرکہ بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں ناصر آوان سابق لارڈ میر کانسلر شفیق شاہ رفاقت حسین اور دیگر نے کہا کہ کانسلر آفیس سے روایتی کام حصول پاسپورٹ نادرہ پاور آف ہٹونی تو معمول کی باتیں ہیں اور یہ جاری رہیں گی لیکن پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے یہاں پر ایک ایسا ڈسک بنایا جائے جہاں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے لیے تمام ضروری معلومات اور منفکچر کے ساتھ براہ راس رسائی ممکن ہو سکے جو ہمارے پریبیس کانسل جنرل سردار ادران رشید صاحب ہیں وہ اپنا ان کا ٹرم پورا ہوئے وہ جا رہے ہیں تو ابھی نئے کانسل جنرل آئے ہیں تو ان کو یہاں تمام کمیونٹی نے ولکم کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ برمیگم کی جو ڈائیویس کمیونٹی ہے ان کے جو پاکستان ریلیٹیڈ اور کانسلیٹ ریلیٹیڈ ایسیو سے ان کو وہ ٹیکل کریں گے پریزن کانسل جنرل کے ٹینیور کے اندر ہی میں جو ہے نا ایک ڈیلیگیشن پاکستان لے گیا تھا جو دوہزار چھے کے بعد یہ فرسڈ ڈیلیگیشن تھی جو بریٹش بزنس گئے پاکستان میں اور وہ جو ہے نا ڈیلیگیشن کافی پازیٹیو نیو اور بزنس کانٹیکس اور بزنس کرا کر آئیے واپس اور میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کے جو ہے نا سپورٹ ہونی چاہیے کانسل جنرلز کرنے چاہیے اور ہائی کمیشن میں اور کانسلرز میں ایسا ہونے چاہیے کہ کم از کم ایک بورڈ ہو چھوٹا سا کوئی ڈسپلی ہو شرکاں کو کہنا تھا کہ امید ہے کہ نئے کانسلر جنرل عوامی امنگوں کے مطابق کام کریں گے برمنگہ میں رومی سوسائیٹی برطانیہ کے زیر احتمام شہدائی کربلا کی یاد من شہیدوں کو خراجی عقیدت پیش کرنے کی غرض سے شیر و عدد کی محفل منا کے دورس میں معروف شہر اکرام نے اپنے کلام پیش کر کے شہدائی کربلا کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا پروگرام کے دوران عدیب و مفقروں اور کلمداروں نے شہدائی کربلا کی شہادت پر مفصل روشن ڈالتے ہوئے اس شہادت کو دین محمدی کو بچانے کے لیے ایک عظیم قربانی قرار دیا تفصیلہ جانتے ہیں احسن زبیر کی اس ریپورٹ میں رومی سوسائٹی برطانیہ کے زیر احتمام شہدائی کربلا کی یاد میں ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے شیر و عدد کی محفل مناکت کی گئی جس میں معروف شوراں نے اپنے اپنے کلام پیش کر کے شہدائی کربلا کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول سے ہوا نظامت کے فرائز پروفیسر محمود رزا نے آسن طریقے سے ادا کرتے ہوئے پنجابی میں کلام پیش کر کے امام پاک کو پرسا دیا رومی سوسائٹی برطانیہ برمنگہم کے صدر ڈاکٹر آمیر نواز کی میزبانی میں ہونے والے محفل مشارعہ کی صدارت معروف شائر ڈاکٹر ساکب ندیم نے کی جبکہ صدارتی ایوارڈ یافتہ شائر ڈراما نگار ناصر علی سید نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی اس دوران مختلف شہروں سے آئے ہوئے شہرہ حضرات نے شہدائی کربلا کی عظیم شہادت کے حوالے سے مقالے پڑھ کر شہدائی کربلا کو بہتری انداز میں خراج عقیدت پیش کیا محفل مشارعہ میں شرکان لوگوں کو محرم الحرام کے تقدس نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ سے لوگوں کو روشناس کروانے سمیت ان میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کی جبکہ شہرہ اکرام نے اپنے کلام کے ذریعے فلسطینیوں کی مظلومت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی غیرت کو بھی جگانے کی کوشش کی اس موقع پر سین ایوز سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر علیہ سید ڈاکٹر آمیر نواز پروفیسر محمود رضا اور دیگر نے کہا کہ اس محفل مشارعہ کا مقصد شہدائی کربلا کو خراج عقیدت اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے اصل پہلو سے عوام الناس کو ایک میسج دینا تھا یہ جو اردو کی نئی بستیاں ہیں یا ہمارے عدب و ثقافت سے جڑی ہوئی جو پیچھے ہم چھوڑ کے آئے ہیں اور جب ہم دیارے غیر میں آتے ہیں ساتھ سمندر پار آتے ہیں تو یقینا جو چیز ہمیں جس کا بہت زیادہ قلق رہتا ہے وہ یہی رہتا ہے کہ شاید ہم اس تیزیب سے دور ہو گئے شاید ہم اس عدب سے دور ہو گئے شاید وہ جو ہمارا کلچر تھا وہ سید ہم اپنے ساتھ نہیں لے کر آ سکے لیکن جب رومی سوسائٹی کی جس طرح یہ تقریب ہو رہی ہے یہ پہلی نہیں ہے انگنت ان کی تقریب ہوتی رہتی ہیں جو رومی سوسائٹی برمینگم یوکے کے زیر احتمام ہم نے پروگرام کیا ہے اس کا اصل مقصد تو مظلوم کربلا کی بارگاہ میں حدیعہ کی دت پیش کرنا تھا اور دوسرا ناصر علی سے یہ سب تشریف رائے تھے تو ان کے ساتھ ایک شام تھی اور یہ ہم چاہ رہے تھے کہ سارے جو شہراء ہیں وہ بارگاہ امام مظلوم میں عدیعہ کی دت پیش کریں اس کا یہ جو پروگرام تھا یہ شہراء کربلا کی سسلے میں تھا اور ہمارے مقامی شہراء ہیں اور جو پاکستان سے آئے ہوئے شہراء ہیں انہوں نے اپنے حقیقت کا اظہار کیا زبردست قسم کی ایفٹ ہے دیارے غیر کے اندر اور جہاں کلچر اور اردو عدب کا پرٹیکلر لیٹ جہاں بالکل ہی فقدان ہے وہاں پہ اس طرح کی مشعل جگانہ رومی سوسائٹی کا ہی کام ہے شرکاں نے کہا کہ اس طرح کی محفلوں سے دین محمدی کو نئی نصف تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے تحریک کشمیر برطانی کے زیر احتمام برطانوی پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کے اقدار میں آنے کے بعد کشمیر کانفرس منعقد ہوئی اس میں برطانوی پارلیمنٹ کی بڑی افتاد نے بھرپور شرکت کی جبکہ انسانی حکوم کی تنظیموں، طلبہ یونین کی نمائندوں اور کشمیری رہنماؤں نے بھی شرکت کی مقررین نے بھارت کے پانچ اگز 2019 اقدامات کو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف قرار دیا اور برطانوی لیبر حکومت سے مطالبہ کیا کہ 30 ستمبر 1995 کی لیبر کی NEC کے ویانے کے روشنی میں لیبر حکومت مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں کردار ادا کرے تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر احتمام برطانوی پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کے اقدار میں آنے کے بعد کشمیر کانفرنس کا انقاد کیا گیا جس میں برطانوی ممبران پارلیمنٹ کی بڑی تعداد کے علاوہ انسانی حقوقی تنظیموں کے نمائندگان، سٹوڈنٹ یونینز اور کشمیری رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس کانفرنس کی صدارت راجہ فہیم کیانی صدر طریقے کشمیر برطانیہ نے کی مقررین نے بھارت کے پانچ اگز 2019 اقدامات کو عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ورزی قرار دیا اور برطانوی لیبر حکومت سے مطالبہ کیا کہ 30 ستمبر 1995 کی لیبر کی نیسی کا بیان اور 25 ستمبر 2019 میں لیبر پارٹی کی سالانہ کانفرنس میں پاس ہونے والی قرارداد کی روشنی میں لیبر حکومت مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں کردار ادا کرے برطانوی لیبر حکومت تنازہ کشمیر کو حل کروانے میں جمعو کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کے لیے عالمی کانفرنس بلائے تاکہ اس کانفرنس میں روڈ میپ تیار کیا جا سکے کہ کس طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شمالی کے عمل میں پیشرفت کرنی ہے برطانوی ممران پارلیمنٹ نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل انتہائی ضروری ہے ورنہ اس خطے میں ایٹمی جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ہم بھرپور مزمت کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کشمیری رہنما مزمل ایوب تھاکر نے کہا کہ بھارت کی ایک ملین فوج نے جبری تمام ہتکنڈوں کو استعمال کیا تاکہ کشمیری آزادی کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں لیکن لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ایک ہی صدا مقبوضہ کشمیر سے آتی ہے آزادی آزادی جبکہ دیگر رہنماوں نے کہا کہ بھارت کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے جو جنیور کنوینشن کی خلاف ورزی ہے اس کو جلد زلد رکوایا جائے کشمیر ہم نے کشمیر پارٹی کے حکومت میں آنے کے بعد برطانی پارلیمنٹ میں کشمیر کے انوان پر پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑی تعداد میں ممزہ پارلیمنٹ نے شرکت کی ہے اور لیبر پارٹی کے جو حکومت آنے کے بعد اس میٹنگ کے ذریعے ہم نے لیبر پارٹی کو یہ میسیج بتایا برطانی حکومت کو کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تین سپٹیمبر نینٹی نینٹی فائیو کو آپ کی اینی سی نے ایک سٹیٹمنٹ کشمیر پہ جاری کی تھی پھر پچیس سپٹیمبر 2019 کو لیبر پارٹی کی کانفرنس میں ریزولوشن پاس ہوا تھا اب یہ وقت آ چکا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پیشرفت ہونی چاہیے عالمی سطح کے اوپر برطانی پارلیمنٹ میں کشمیر کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں جبکہ برطانیہ میں حکومت چینج ہو گئی ہے لیبر پارٹی کی حکومت ہے اور لیبر پارٹی نے نائنٹی نائنٹی فائیو میں جو قرارداد منظور کی تھی نیشنل کانفرنس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس قرارداد پر امرد رحمد کیا جائے کمانفر میں شرکت کر رہاں مجھے اندازے فرنان کو جاولادہ خواستان کیا کردک مجھے اندازے کی اعلان تین کی پائمٹ اگلو کمز لدے مجھے اندازے دیا ہے کیا معاومد اگلو ایوانٹین کو اندازے کی اعلان تظہر ہمارا سارے امپ اس کے اندازے کینئے کاشمیری کمیونٹی لیڈرز دوسرے ممالک کے یایند ستونٹ سے لوگ بھی آئے جنھوں نے کاشمیر کا بات کریں اس کے لاغے بہت سارے جو صحافی بھی آئے یعنی ہمارا مقصی یہ تھا دنیا کو اوے کرانے کے لیے کہ پانچ سال ہو گئے ہیں اور اس مسئلے کا کوئی حال نہیں نہیں نکالا گیا اور آپ کے بتائیں کہ خطہ کشمیر کی تاریخی اور سب سے قدیم اور مستند ترین فلاحی اور سماجی تنظیم سدن ایڈیوکیشنل کانفرنس برطانیہ کے زیر احتمام برطانیہ کے شہر لیڈز میں عظیم و شان کلچرل دے مناقض ہو جس میں برطانیہ بھر سے بالموم کشمیری اور بالخصوص خطہ پونچ سے تعلق رکنے والے افراد اپنے خاندانوں کے ہمراہ بھرپور شرکت کی اس موقع پر برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ ریچڈ برگن لارڈ میر آف لیڈز کانسلر ابیگیل مارشل سمیت سیاسی اور سمالی شخصیات نے شرکت کی اور کشمیری کمیونٹی کو برطانوی معیشت سیاست اور تعمیر و ترقی میں تعاون اور مصبت کردار کو بے حد سرہا تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں سدن ایڈوکیشنل کانفرنس برطانیہ کے زیر احتمام برطانیہ کے خوبصورت شہر لیڈز میں ایک عظیم و شان کشمیر کلچرل دے مناقض کیا گیا اس موقع پر برطانیہ بھر سے بلموم کشمیری اور بلخصوص خطہ پونٹ سے تعلق رکھنے والے افراد اپنے خاندانوں کے ہمراہ کثیر تعداد میں شرکت کی جبکہ ممبر برطانوی پارلیمنٹ ریچرڈ برگن لارڈ میر آف لیڈز کانسلر ابیگیل مارشل سابق لارڈ میر آف لیڈز کانسلر اسغر خان کانسلر لیوک فارلی کانسلر سلمہ عارف کانسلر اسغر علی کانسلر محمد شہزاد و لیگر نے شرکت کرتے ہوئے کشمیری کمیونٹی کی برطانوی معیشت سیاست اور تعمیر و ترقی میں تعاون اور مصبت کردار کو بے حد سرہا ان کا کہنا تھا کیسے پروگرام سے نہ صرف برطانوی عظم مصروف ملک میں ایک ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم ہوتا ہے بلکہ جوان نسل کو اپنے ابائی علاقوں کے کلچر اور تہذیب و تمدن سے شناسائی کے علاوہ ان کے بطور برطانوی شہری ہونے کے ناتے ذمہ داریوں کا شعور و ادلاق بھی حاصل ہوتا ہے سردن ایڈوکیشنل کانفرنس برطانیہ ڈاکٹر شاکت علی خان اور سردار افتاب خان نے معزز مہمانوں کا سمیمی قلب سے شکریہ دا کرتے ہوئے سردن ایڈوکیشنل کانفرنس برطانیہ کے اغراض و مقاصد اور مختلف شعبوں میں عملی اقدمات کے بارے میں تفصیلی روشنی ڈالی اس موقع پر ننے بچوں میں دینی رغبت پیدا کرنے کے لیے مقابلہ حسن کرت اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احتمام بھی کیا گیا لیڈز کے سرسبز و شاداب اور صحت افضاء مقام رونڈے پارک جو کہ وادی کشمیر کے منظر کشی کر رہا تھا اس میں کرکٹ، فوٹبال اور مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں کا بندبس بھی کیا گیا نامور لوگ سنگرز نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے لورڈ میر آف لیڈز سمیت دیگر شرکا کو بہت محضوظ کیا جبکہ کشمیر ووک کے ذریعے مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو جاگر کیا گیا باری اگر دیگر کشمیر کشمیر کیا گیا ویجنگی جبکش کشمید بیدا اور شکریف خودتا ہے مجلے بیشترونے مجھے دنیا ہے جینی شکرہ الاندیا پرک کشمید کلترال کے بارے طرح وقت لظاقاری کشمید جیسی بسیارت ہے جانتے ہو خیلی زمین، بارے کلترال، بشترال بیرز چیز لیچے بیشترون، موڈی ٹھیک ہے جیس اوٹی زمینیر لینجوم شکریت کے لچے فرمتا ہے جدیتیوں کے لیے مختلف شہروں سے مختلف مختلف فکر سے یہاں کٹھے ہوئے اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم سودین ایڈکیشن کانفرنس کا جو مٹھی آٹا کا جو سکیم تھا جو کانسپ تھا جو انیشیائیٹڈ ان 1934 کہ آپ ویمن امپاورمنٹ کریں کہ آٹا جمع کر کے اس کے ساتھ جو پیسے وصول کریں گے وہ آپ ڈسٹیبیوٹ کریں گے تو دی نیڈی ڈیزرونگ سٹوڈنس ارسپیکٹیو اف وہ کس ٹرائب کے ہیں تو یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے 1934 سے میں نے یہ کشمیری کلچرل ایونٹ اٹنڈ کیا لیڈز میں میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سارے ارگنائزرز کی وہ لوگ نے ایک بہترین طریقے سے ارنجمنٹ کیا ایم ریلی ہیپی کہ ہماری ساری کمیونٹی نے یہاں پر اٹنڈ کیا اور میں چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ فیچر میں اسے اور ایونٹس ہونے چاہیے سب سے پہلے تو میں مبارک بات دیتا ہوں اپنے ان ارگنائزرز کو جنہوں نے یہ اتنے خوبصورت پروگرام ارگنائز کیا اسے ہماری جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کے بچوں کو بے اگمات کو بچیوں کو آپس میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے یہاں پر آج یہ کشمیر کلچرل اور کمیونٹیز جو فیملیز گیٹ ٹوگیدر ایونٹ ہے سدر نجوشیشی کانفرنس کے زیر اعتمام اور اس کی جو پارٹنر چیریٹیز ہیں کشمیر دیولپمنٹ فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیابیٹیز سینٹر ہے اور باقی جو ہماری کے لوکل لیڈز کی کمیونٹی ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ریسل جمہو کشمیر میں خصوصاً پونچ ریجن سے تعلق رکھنے والی جو فیملیز ہیں ان کا گٹو گیدر ہونا کشمیری قائدین کا کہنا تھا کہ خوشی ہو یا غمی کشمیری قوم اپنے فطری حقوں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی لیبر پارٹی کے نو منتخب ایم پی تاہر علی نے اپنے آفیس برمنگر میں کمیونٹی رہنماؤں کے ہمرا پریس کانفرس کے دوران کہا کہ برطانری پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس نے غزہ میں 38000 اور اسرائیل میں بارہ سو سے زیادہ افراد کی حلاقت پر افسوس کا اظہار کیا گیا تنازع میں بین القوامی قانون کی سنگین خلاف ورزوں کے نشاندہی کی گئی اور اب اسرائیل کو ہتھیاروں کی برامدات روک دی جانی چاہیے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ازاد امیدواروں نے اپنی کیمپین میں غزہ ایشو پر چلائی عوام کو گمراہ کیا اور لیبر پارٹی کے خلاف فتوے لگائے لیکن جب لیبر پارٹی نے موشن موف کی تو انہی ازاد امیدواران نے سب سے پہلے حمایت کی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے عوام کو گمراہ کیا ان کا مزید کا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں لیبر پارٹی کے نو منتخب ایم پی تاہیر علی نے اپنے آفیس برمنگم میں کمیونٹی اور نماؤ کے ہمراہ پریس کانفرس کے دوران کہا کہ برطانوی پارلیمنٹ کو اسرائیل اور فلسطین میں بین الاقوامی قانون کو برکرہ رکھنے کے لیے کام کرنا چاہیے پہلے اجراس میں غزہ میں 38000 اور اسرائیل میں بارہ سو سے زیادہ افراد کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ سپین، کینیڈا اور ہولنڈ اسے ممالک نے ہتھیاروں کی برامدات موت تل کر دی ہیں اور برطانے کے چھپن فیصد عوام ہتھیاروں کی فروخت و پبندی کی حمایت کرتے ہیں اسرائیل کو برطانوی ہتھیاروں کی جاری برامدات روک دی جائیں گی جائیں گیا یاد رہے کہ پچھلی حکومتوں بشمول مارگرٹ ہیچر، ٹونی بلیر اور گورڈن براؤن نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برامدات موتل کر دی تھی اس لیے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں فوری جنگ بننی کی حمایت کرے اور تمام یرغمالیوں کی رہائی کوئی اقینی بنایا جائے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ازاد حیثیت سے الیکشن لڑنے والوں نے اپنی کیمپین غزہ ایشو پر چلائی عوام کو گمراہ کیا لیبر پارٹی کے خلاف فتوے لگوائے لیکن جب لیبر پارٹی نے موشن موف کی تو انہی ازاد امیدواروں نے سب سے پہلے حمایت کی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے عوام کو گمراہ کیا اس موقع پر چوہدری ازار اقبال اور دیگر نے کہا کہ ازاد امیدوار ان کا پروپیگنڈا اب کھل کر عوام کے سامنے آ گیا ہے اور آپ کے بتائیں کہ حکومت پاکستان نے ممتاز بریش پاکستانی بزنسمن سید کمہ رزا کا اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا چیئرمن مقرر کر دیا ہے سید کمہ رزا اس سے قبل دوہزار تیرہ میں بورڈ آف گوورنرز فور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اوپی ایف کے ممبر کے علاوہ ایگزیکٹیف کمیٹی کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دے چکے ہیں انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا سب سے بڑا اساسہ ہے اور ان کی ترسیلات ذر نے مشکل ترین وقت میں قومی معیشت کو روا دوا رکھا تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سید کمہ رزا اس سے قبل دوہزار تیرہ میں سید کمہ رزا نے اپنے بیان میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا سب سے بڑا اساسہ ہیں اور ان کی ترسیلات ذر نے مشکل ترین وقت میں قومی معیشت کو روا دوا رکھا انہوں نے کہا کہ میں سمندر پار پاکستانیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سخت محنت کروں گا حکومت پاکستان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی اہمیت کو تسلیم کر دی ہے اور انہیں پاکستان کی سماجی اور معاشی زندگی میں ریڈ کی ہڈی سمجھتی ہے خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے اور آپ کو بتائیں گے امریکی سینٹر میں ریپبلکن پارٹی نے پاکستان اور چین کی مخالفت پر مبنی بل پیش کر دیا بھارت نواز بل میں کہا گیا کہ پاکستان کی بھارت کے خلاف کسی سرگرمی ملوث ہونے کے شواہد ملے تو پاکستان کی امداد روک دی جائے گی اور اس سلسلے میں کانگرس کو آگاہ کیا جائے گا مزید حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اور چین مخالف بل ریپبلکن پارٹی کی سینٹر سینٹر مارکو روبیو نے پیش کیا بھارت نواز بل میں کہا گیا کہ اگر پاکستان کی بھارت کے خلاف کسی سرگرمی میں ملوث ہونے کے شواہد ملے تو پاکستان کی امداد روک دی جائے اور اس سلسلے میں کانگرس کو آگاہ کیا جائے اس بل میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ بھارت کے ساتھ اسرائیل، کوریا، جپان اور نیٹو اتحادیوں جیسا سلوک کرے بل میں یہ تجویز بھی دی گئی کہ بھارت کو پابندیوں کے حوالے سے سخت قانون سے محدود استثناء دیا جائے امریکی قانون کے مطابق روس سے ہتھیار خریدنے والے ممالک پر سخت پابندیاں آئیت کی جائیں گی امریکی سینٹ میں بل کی منظوری کی صورت میں بھارت روس سے ہتھیاروں کی خریداری کر سکے گا بھارتی افواج اب بھی روسی اسلحہ استعمال کر رہی ہے اور امریکہ نے بھارت پر کسی قسم کی کوئی پابندی آئیت نہیں کی خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ بھارتی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی ٹیم چیمپئنز ٹروفی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی اور ایونٹ ہائیبرڈ موڈل کے تحت کروایا جائے گا مجاوزہ شریول کے مطابق چیمپئنز ٹروفی کا افتتاحی میچ انیس فروری کو پاکستان اور نیوزیلنڈ کے مابین نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا بھارتی سپورٹس چینلیسٹ وکرات گپتا کا کہنا ہے کہ 99.9% بھارتی ٹیم چیمپئنز ٹروفی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی سپورٹس چینل کے سوشل میڈیا پلٹ فارم پر بھارتی صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی ٹیم چیمپئنز ٹروفی کے لیے پاکستان نہیں جائے گی اور ایونٹ ہائیبرڈ موڈ کے تحت کروایا جائے گا انہوں نے کہا کہ چیمپئنز ٹروفی دوہزار پچیس کے لیے ایونٹ کا سیمی فائنل اور فائنل میچ بھی ہائیبرڈ موڈل کے تحت ہی کھیلا جائے گا جبکہ ایک ہفتے بعد اگلی میٹنگ میں تقریباً معاملہ تیہ ہو جائیں گے قبل ازیم گزشتہ بھارتی بورٹ کے نخروں کے باعث ایشن کرکٹ کانسل کو دباؤں میں لاکر بی سی سی آئی نے ایشیا کا پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا تھا جس کے باعث ٹورنمنٹ کو ہائیبرڈ موڈل کے طور پر سری لنکا اور پاکستان میں کھیلا گیا واضح رہے کہ گزشتہ دنوں انڈین میڈیا نے رپورٹس شائع کی تھی کے ٹورنمنٹ پاکستان سے منتقل کرنے پر آئی سی سی غور کر رہا ہے مجاوزہ شیڈیول کے مطابق چیمپینز ٹرافی کا افتتاہی میچ انیس فروری کو پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا چوبیس تاریخ کو پاکستان اور بنگلہ دیش کا راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم پر سامنا ہوگا پاک بہارت مارکہ آرائی یکم مارچ کو لاہور میں ہوگی پانچ اور چھ مارچ کو سامی فائنلز بلدر ٹیپ کراچی اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے نو مارچ کو فائنل کا انعقاد کذافی سٹیڈیم لاہور میں ہوگا نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باقہ برہنے کے لئے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ cnainews.tv اور آپ دیکھتے رہیے cnainews